السلام علیکم جی امیدہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوزارتائیس میں جن جن لوگ کے کالنگ اپروف ہو رہے ہیں ان کو تو پہلے بہت بہت مبارک اور بہت سارے لوگ جو ہیں آج بھی لوگوں نے رابطہ کیے ہم سے اور اچھا لگا ہے سنگے کہ یار لوگ کے کالنگ ویزا اپروف ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں کالنگ ویزا کو لے کے تو بھائی اگر آپ کا کالنگ ویزا اپروف نہیں ہو رہا یا کالنگ ویزا میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے آج بھی میرے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے لوگوں نے چالیس چالیس دن ایک ایک دو دو مہینے پہلے اپلائے کی اور ان کے کالنگ آن لائن آلموسٹ ہونے والے ہیں ان کا تمام چیزیں ہو گئی ہیں اور ان کو بہت سارے ایجنٹ نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ بھائی آپ ایت سے پہلے آپ کا سارا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اگر ایسے ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر دو ہزار تیس میں جو کالنگ کا پروسس ہے وہ اگر جینون کالنگ ویزا کسی کے پاس ہے تو وہ جا بھی رہے ہیں آج بھی میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پیکنگ کے ویزا کی اوپر ملیشیا آ رہے ہیں اور ان کے کالنگ کو اپلائے ہوئے چالیس دن ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے ایجنٹ نے بتایا ہے کہ آپ کا جو کالنگ کا پروسس ہے وہ سارا کا سارا اید سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا اگر اید سے پہلے سارا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جسٹ آفٹر اید یا اید سے تھوڑے دن پہلے اپنا ٹکٹ کرائیں گے اور ملیشیا جو ہے وہ لینڈ کر جائیں گے تو اگر آپ کبھی تک کالنگ ویزا نہیں آیا اور اگر آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا تو اپنے ایجنٹ سے جا کے رابطہ کریں اور ایجنٹ سے پوچھیں بھائی ایکچولی مسئلہ ہے کیا اگر لوگوں کے کالنگ ویزا اپروف ہو رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں پیکنگ کے ویزا میں یا کسی بھی ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ بھی آسکتے ہیں ملیشیا اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کا کالنگ ویزا اپروف ہوا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا میں ایک بڑی اچھی جاب ہے ریسٹورنٹ کے ساتھ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کنسٹرکشن میں پیسے زیادہ ہیں کنسٹرکشن میں آپ کے جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے ہیں آپ کنسٹرکشن میں ویزا لیں یا آپ ریسٹورنٹ کا ویزا لیں ریسٹورنٹ کے کچھ اپنے مسائل ہیں لیکن اگر آپ کو ریسٹورنٹ کا ویزا مل جاتا ہے تو بڑا اچھا ہے یا پلانٹیشن سے لوگ باگتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور لوگوں نے رابطے بھی کیا ہے جی کہ ہم پلانٹیشن کے ویزا کے اوپر ملیشیا آئے ہیں اور ہمیں جو ہے ویزا چینج کرنا ہے تو بھائی اگر آپ پلانٹیشن میں ہے یا ویزا چینج کرنے کا اگر آپ سوچ ہی رہے ہیں تو یا آپ پاکستان میں ہیں اور آپ کوئی ویزا لے کے آنا چاہ رہے ہیں ملیشیا یا آپ اس ٹیم جب بنا کہتا ہے یا ٹھیک ہے کم سے کم نکلو یہاں سے اور ملیشیا پہنچ کے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یار ہمیں کتنے پیسے مل رہے ہیں تو اگر آپ جو ہیں وہ ملیشیا پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا کالنگ ویزا جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے تو مزے ہوگے لیکن جب لوگ پہنچتے ہیں تو میں نے بہت سارے پلانٹیشن کے لوگوں سے سنایا ہے کہ وہ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار پلانٹیشن کا ویزا جو ہے وہ زیادہ دیر جو ہے وہ چلتا نہیں ہے اور پلانٹیشن میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے تو میں نے لے گیا ہے لوگ جو ہیں وہ آگے بھی سے دیکھتے ہیں یار کوئی اور کام دونڈو کسی اور ویزا میں چلے جو یا کسی اور سیکٹر میں چلے جو اچھا میں سپیسیفک جس ویزا کے بارے ہم بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سیکیورٹی گارڈ کا ویزا ہے اچھا نارملی عموماً ملیشیا میں سیکیورٹی گارڈ کا ویزا ان لوگ کو اشک کیا جاتا ہے جن کا تعلق بنگلہ دیش کے ساتھ ہے جن کا تعلق نیپال کے ساتھ ہے اچھا یہ ایک کووٹ کی دونوں میں یہ بات سوچی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ یار بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا تعلق نیپال سے ہے ان کو ہی جو سیکیورٹی گارڈ کا ویزا وہ دیا جاتا ہے لیکن اب کے ساتھ تک ہی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں اب زیادہ سی بات ہے جیسے سے ارگنیزیشن بڑھ رہی ہیں ان کو سیکیورٹی کے علیکار چاہی ہیں تو نیپال سے اتنے لوگ تو نہیں لے کے آ سکتے اور سپیسی نیپال اچھا امیگریشن یہ بھی کرتا ہے کہ سارے سیکٹرز میں لوگوں کو ایک ایسا کرتا ہے کہ تقریباً سب کی جو کانٹیٹی ہے وہ ایک جیسی رکھتا ہے تاکہ اوپر نیچے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کا جو انہیں گروپ نہ گٹھا ہو جائے تو اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اب باقی ممالک سے بھی سیکیورٹی گارڈ کے ویزے کے اوپر لوگوں کو لے کے آجے اچھا سیکیورٹی گارڈ کے ویزے کے اوپر یا باقی کسی سیکٹر کے اوپر آپ ملیشیا آتے ہیں تو لوگوں کو ایک گلہ ضرور ہوتا ہے کہ پیسے بہت کم دیے جاتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے ویزے کے اوپر جو لوگ ملیشیا آنا چاہتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ کا کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ آسان کام ہے چاہے آپ کو نائٹ شپ ملتی ہے دے شپ ملتی ہے تو آپ تقریباً پندرہ سو سے اٹھارہ سو رنگٹ کے درمیان پیسے کم آ سکتے ہیں اگر ہم آن ایوریج کرتے ہیں اٹھارہ سو رنگٹ تو اس ٹائم کی اوپر جو رنگٹ آج کا جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے تقریباً اگر ہم دیکھ لیں اگر اٹھارہ سو رنگٹ وہ کماتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اٹھارہ سو رنگٹ اس ٹائم کی اوپر جو ہے وہ انڈین دینار میں نہیں کرتے ہیں ہم پاکستان میں ہی کر لیتے ہیں تو وہ اپنی کرنسی کے اوپر آپ اپنا آلیڈی جس طرح بھی بنتا ہے آپ اس طرح دیکھ لیجئے اگر میں پاکستانی کرنسی کی کارڈنگ لی کرتا ہوں تو اٹھارہ سو رنگٹ کا مطلب یہ ہے ایوریج ایک لاکھ یارہ ہزار یا ایک لاکھ بارہ ہزار رنگٹ قریب وہ پیسے کم آ لیتا ہے تو جس میں سے کھانا آپ کا اپنا ہوتا ہے رائش آپ کو کمپنی دیتی ہے تو آپ جو ہے تقریباً اس میں سے اگر آپ دو سو رنگٹ نکال دیتے ہیں کھانے کا تو آپ تقریباً بارہ ہزار روٹے نکال دیں تو مطلب ایوریج آپ جو ہے وہ تقریباً سولہ سو رنگٹ کی قریب آپ پیسے بچا لیتے ہیں تقریباً یہ کوئی اٹھانوے زیار ایک لاکھے قریب بنتا ہے یہ آپ بچا لیتے ہیں جس میں سے آپ ٹریولنگ کے تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھ لیں باقی آپ پاکستان بیج سکتے ہیں تو تقریباً اگر آپ سیکیورٹی گارڈ کے ویزا کی اوپر آتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے ویزا کی اوپر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو کام آسان ہے کام اس طرح ہے کہ جس طرح باقی سیکیورٹی گارڈ یہ کمپنی ہے آپ کو باہر نہیں بیٹھا پڑتا ہے اچھا اس میں ایک بات اور بہر اچھی ہے اگر آپ کو سیکیورٹی گارڈ کا ویزا ملتا ہے اور آپ کو آؤٹڈور ملتا ہے تو موسم ملیشیا اتنا بہتر ہے جو کہ دبائی کے مقابلے میں زیادہ گرم نہیں ہے دبائی میں تو آپ باہر کام نہیں کر سکتے دبائی میں تو ترہ موسم تپ جاتا ہے صبح سات بجے بھی کہ آپ باہر کام کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن سیکیورٹی گارڈ کے ویزا کی اوپر اگر آپ ملیشیا آتے ہیں تو آپ کو باہر بھی کام ملتا ہے آؤٹڈور بھی کام ملتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں بہت ساری آئل فیلڈ پہ آپ کو کام مل جاتا ہے کنسٹرکشن کی جہاں سائٹس لگی ہوتی ہیں وہاں پہ کام مل جاتا ہے ہوتل کے باہر جس طرح مبارے پاکستان میں ہوتا ہے ہوتل کے باہر سیکیورٹی گارڈ کے ٹیم بیٹھی ہوتی آپ کو کام مل جاتا ہے بہت سارے آفیسز کے باہر سیکیورٹی گارڈ کے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے آپ کو کام مل جاتا ہے تو مطلب اگر آپ کو ملیشیا میں کام آؤٹڈور بھی مل جائے سیکیورٹی گارڈ کا تو اتنا موسم سخت نہیں ہے کہ آپ برداشت نہ کر سکیں اگر آپ نے اوپر ایک پروپر وردی بھی پہنی ہو تو آپ گزارا کر لیتے ہیں ایس کمپیر ٹو دبائی دبائی کا موسم سخت ہونی کے بسے آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں پھر بھی سیکیورٹی گارڈ کا جو ویزا ہے وہ بہتر ہے اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کو ویل کر لینا چاہیے کام بہت زیادہ سخت نہیں ہے اوور ٹائم بھی اچھا لگ ستا ہے اگر آپ کا اوور ٹائم لگ کے اگر آپ مہینے کا جو ہے پچی سو رنگٹ کمہ لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ڈیڑھ لاک ایک لکھ چہوہ نظار ایک لکھ پچپن نظار قریب پیسے کمال لیتے ہیں جو کہ ایک بڑے ہینڈسوم پیسے ہیں آپ جو ہے اس میں سے پچاس زار اپنا رکھ کے لاکھ رفع پاکستان بیج سکتے ہیں پھر بھی آپ کو ملیشیا کے حوالے سے کوئی بھی ویزا کے بارے میں ڈیٹیل پوچھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں اور پیج کو فالو کر لیں ملتے ہیں جناب ایک نیمول کی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ